یہ ظلم جو فاتستان میں ہے حسن بلال حاشمی صاحب سے ناظم اسلامی جمع طلبہ صوبہ پنجاب انہوں نے کہیں جانا ہے طلبہ کی نمائندگی کے لئے حسن بلال حاشمی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان عبائی دین جماعت اسلامی اور جماعت اسلامی پنجاب کی کال پر یہاں جمع ہونے والے میرے انتہائی عزیز پاکستانیوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جماعت اسلامی پنجاب مبارک بات کی مستعق ہے کہ اس نے یہ عزیم الشان درنے کا انعقاد کیا جماعت اسلامی پاکستان خراج تحسین کی مستعق ہے کہ وہ اس قوم کی آواز بنی اس مایوسی میں ڈوبی ہوئی قوم کے لیے امید کا پیغام لے کر آئی اس مایوسی میں ڈوبی ہوئی قوم کے لیے ایک امید کا چراغ روشن کیا آج یہاں طلبہ کی کثیر تعداد موجود ہے وہ طلبہ کے عجبتی آنکھوں کے اندر روشن مستقبل کا خواب سکھائے درسگاہوں میں داخل آ لیتے ہیں لیکن اب یہ درسگاہیں عذیت گاہیں بن چکی ہیں ان درسگاہوں میں داخلہ لینا عمرہ کے بچوں کو زیب دیتا ہے انہی کے بس کی بات بنتی جا رہی ہے یہ درسگاہیں کہ جو آج سے پانچ سال قبل ان کا اگر جائزہ لے تو جو فیصے تھی آج کے تعلیمی اداروں میں انہی فیصوں کا دو سو فیصد اضافہ ہو چکا ہے اگر آج کے ان تعلیمی اداروں کا جائزہ لیں تو ان تعلیمی اداروں کے اندر میرٹ کی پامالی کی جا رہی ہے آج کے تعلیمی اداروں کا جائزہ لیں تو کرپشن مافیا وہاں پر ایکٹیویٹ ہے آج کے ان تعلیمی اداروں کا جائزہ لیں تو کئی تعلیمی اداریں ایسے ہیں جن میں وی سیز موجود نہیں ہیں آج کے ان تعلیمی اداروں کا جائزہ لیں تو مسائل کی آماجگاہ بن چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس وطن عزیز کے بانوے ہزار گریجوئیٹس گزشتہ سال اس پاکستان کو چھوڑ کر بیرون ملک چلے جاتے ہیں یہ بانوے ہزار گریجوئیٹس اسی پاکستان کے ہی خدمت کرنا چاہتے تھے یہ بانوے ہزار گریجوئیٹس اسی پاکستان کے روشن مستقبل کا خواب دیکھ رہے تھے لیکن مایوسی نے ناومیدی نے کرپشن نے بیروزگاری نے ان کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ اس وطن عزیز کو چھوڑ کر کسے دوسرے ملک رخصت ہو جائے میرے عزیز طلبہ میرے عزیز قائدین میری غیور قوم جہیں جماعت اسلامی کو ایک بات پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ ہم طلبہ کی آواز بنی تعلیمی اداروں کے اندر بڑھتی ہوئی فیسوں کے خلاف اسلامی جمعیت طلبہ جہاں آواز بلند کر رہی ہے تو اس کی قیادت اس کی سرپرستی جماعت اسلامی کر رہی ہے میں جماعت اسلامی کی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہم طلبہ مستقبل کو روشن کرنا چاہتے ہیں اور اسی کے لیے آپ کی جانب دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے روشن مستقبل کی زمانت ہے آپ ہمارے روشن مستقبل کی نوید ہیں ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ قدم با قدم کھڑے ہوں گے شانہ با شانہ کھڑے ہوں گے اور امید کا نوید کا یہ پیغام تمام تعلیمی اداروں میں لے کر آپ کے لیے پہنچیں گے اور ہم اس امید پر آپ سے رفضت لیں گے کہ آپ جب اس وطن کی قیادت کریں گے تو طلبہ کے ان مسائل کو پہلی بنیاد پر پہلی تردیب پر رکھتے ہوئے حل کریں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ خیر جی بہت شکریہ وہ محترم لیاقت بلو ساب کہتے ہوتے ہیں کہ اسی تو اڈیوال امیدل آ کے کھڑے ہیں تو تو اسی ساڈیوال ویدے بے ہو تو آپ تو ہمارے نوجوان ہیں جوان جذبے ہیں آپ کے آپ حراول دستہ ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے تا قیامت عباد رہیں سید مودودی کی نشانی ہے آپ اور آپ کی جوانیوں کو اللہ بے داغ رکھے امت کا مستقبل ہے آپ انشاءاللہ اصد قوشی صاحب آپ کے سامنے نغمہ پیش کریں گے سلام علیکم جی حبیب ظالب کے نظم آپ نے یقیناً سن رکھی ہوگی جو میرے اور آپ کے حالات کی اکاسی کرتی ہے اس کو پڑھنے کا حد تب ادا ہوگا جب اس کو میرے ساتھ آپ مل کے میرے ساتھ گنگرائیں گے پڑھیں گے دیپ جن کے محلات ہی میں جلے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے دیپ جن کے محلات ہی میں جلے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے وہ جو سائے میں ہر مسلحت کے پلے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا میں بھی خائفر نہیں تختائے دار سے میں بھی منصور ہوں کہہ دے اغیار سے میں بھی خائفر نہیں تختائے دار سے میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے سلو کی بات کو جبر کی رات کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا دربر پور باز میں کہے میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا ایز دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا اور قابلے بہت شعر ہے کہ تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکھوں تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکھوں یہ اس موہم کی بات ہو رہی ہے جو میرے جواب نے عوام کے لئے نکالی ہے اور یہ عوام کا پہلاو ہے کہ تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکھوں اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسوں چار اگر میں تمہیں کس طرح سے کہوں چار اگر میں تمہیں کس طرح سے کہوں تم نہیں چار اگر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا اور آخر میں میرے ساتھ ملکے کہہ دیں ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا ماشاءاللہ سراج الحق سراج الحق دوستو ایک وضاحت کے لئے میرے جماعت کے مچورے سے میں حاضر ہوا ہوں عزیزم عصد نے بہت اچھی وہ نظم پڑھی ہے جو حبیب جالب نے ایوبحان کے زمانے میں لکھی تھی ہمارا دور بھی اس وقت طالب علمی کا دور تھا جب اس نے یہ لکھی تھی وہ دستور جو تھا وہ صبح بے نور تھا اور اس دستور کو ہم نہیں مانتے تھے آج بھی نہیں مانتے لیکن اس وقت جو دستور ہے یہ دستور صبح بے نور نہیں ہے لیکن اس دستور کو کھڑے لائن لگایا ہوا ہے قرآن اور سنت کو بھی انہوں نے اتیانب رکھ دیا ہے اور اس دستور کو جو پروفیسر غفور آمن مولانا شاہ حمد نورانی مولانا مفتی محمود اور دیس دیگر اسلامی شخصیات نے بھٹو کے دور میں اس دستور کو اسلامی دفعات عطا کی اور جس کے اندر تیع کیا گیا کہ قرآن اور سنت اس ملک کا اصل قانون ہے قرآن اور سنت کے خلاف کوئی بھی قانون ہوگا تو وہ تبدیل کر دیا جائے گا حاکمیتِ اللہ اللہ تعالیٰ کی ہے اس دستور کے اندر یہ باتیں ہیں اس دستور میں نہیں تھی اس لئے یہ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ دستور جو ہے اس پر عمل درامت کا مطالبہ ہم کرتے ہیں عدالتیں کرتی ہیں ہر باشعور آدمی کرتا ہے اس دستور پر عمل درامت سود ختم دستور کہتا ہے اردو زبان ہماری قومی زبان اور شراب پر پابندی یہ ساری چیزیں اس دستور کے اندر موجود ہیں اے کاش کہ قوم اٹھڑی ہو اور اس دستور کے مطابق ایسا نظام قائمکار نے حکومت لے آئیں کہ جو یہ سارے کام کریں میں نے اس لئے وضاحت کیا کہ کوئی یہ نہ کہے جماعت اسلامی نے دستور بنوایا تھا جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے کہا جا رہا ہم نہیں مانتے اور اس دستور کو بے نور قرار دے رہے ہیں مدارس کے طلبہ کی نمائندگی کرنے کے لئے امین عام حمزہ خٹک صاحب سے ایک گزارش ہے کہ وہ آئیں گے اور آپ سے مختصر مخاطب ہوں گے محمد اللہ محترم جناب سراج الحق صاحب قائد انقلاب امید انقلاب نبید انقلاب محترم جناب جوید کاسوری صاحب محترم جناب ڈاکٹر طارق سلیم صاحب اور دیگر رہنما جماعت اسلامی پاکستان میں سب سے پہلے دینی مدارس کے طلبہ کے نمائندگی کرتے ہوئے آج جماعت اسلامی پاکستان جماعت اسلامی وستی پنجاب جماعت اسلامی ہلکہ لہور کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ دین پاکستان کا وہ طبقہ جس کا کوئی پر سارے حال نہیں ہے جماعت اسلامی پاکستان نے ان کا بیٹیکہ اٹھایا ہوا ہے میرے عزیز بائیوں اور دوستوں ہم تو سوچتے تھے کہ پی ڈی ایم کی حکومت آئے گی تو ہماری آواز اٹھے گی اسمبلی میں ہمارے لیے اسمبلیے میں ہمارے لیے قانون سازی ہوگی کیونکہ پی ڈی ایم کا سربراہ مولانا فضل الرحمن ہے وہ ایک مولانا ہے وہ ہمارے حال کو سمجھتے ہیں وہ ہمارے جان کو سمجھتے ہیں وہ ہمارے مسائل کو سمجھتے ہیں لیکن میرے بائیوں میرے دوستوں جب وہ آئے تو انہوں نے دینی مدارس کے طلبہ کے لیے کچھ نہیں کیا ہے جب وہ آئے مساجد اور مدارس کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے اگر کیا ہے تو سنیمہ بنائی گئے ہیں اگر انہوں نے کیا ہے تو ہندو کے لیے کچھ کیا ہے مدارس کے طلبہ کے لیے کچھ نہیں کیا ہے میں مہترم امیر جماعت مہترم امیر صوبہ اور دیگر قائدین جماعت اسلامی سے یہ اپیر کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ جہاں کہیں گے جمعیت تلبار بیا کا ایک ایک طالب علم ایک ایک رکن ایک کارکن آپ کے شانہ بشانہ بڑھیں گے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ تعلیمی ادارے وہ مدارس ہوں جامعات ہوں انشاءاللہ تحریک اسلامی کا ہر آول دستہ بنیں گے میں گزارش کر رہا ہوں جماعت اسلامی پنجاب شمالی کے امیر جناب قبلہ ڈاکٹر تارک سنیم صاحب سے کہ وہ آئیں اور شرکہ دھرنا سے مخاطب ہوں نعرہ تکبیر نہیں سرجگال نہیں بنی نعرہ تکبیر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عاشف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین پاکستان کے لوگوں کی آخری امید رہبر ملت امید جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق صاحب جناب امیر العظیم صاحب جناب مولان عبدالاکبر چترالی صاحب برادرم جعوید احمد قصوری صاحب جناب رسول اللہ گرائیہ صاحب بشارت پیمود صدیقی صاحب حافظ محمد عدریس صاحب عزر اکبال حسن صاحب قائدین جماعت اسلامی ذمہ داران جماعت اسلامی اور جماعت اسلامی کے کارکنان میں آپ کو شمالی پنجاب سے مبارک بات دینے کے لیے آیا ہوں کہ جنوبی پنجاب کے اندر گزشتہ دنوں میں جناب سراج اللہ کی کال پر جس طرح مہنگائی کے خلاف عقام نکلے آج جندہ دلان لاہور نے دوسرے دن شہر لاہور میں گورنر آؤس کے سامنے پاکستان کے مزدوروں پاکستان کے کسانوں پاکستان کے ہاریوں پاکستان کے سنتی مزدوروں پاکستان کے طلبہ کسانوں وقالہ طالب المکی نمائنگی کرتے ہوئے آج پوری قوم کا یہ کرد اور فرض ادا کرنے کی کوشش کی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے ان دھرنوں سے آپ کے ان تجاج سے اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے پاکستان کے خزانوں سے دولت رکھ کرنے والے ان غاصب اکمرانوں پر اس سقت لرزہ تاری ہے آج امیر جماعت ابھی کہہ رہے تھے کہ یکم ستمبر کو ہم نے شہر راولپنڈی میں جیائی اوت کے تاریخی کنونچن سے جب اس بیداری کی تحریک کا آغاز کیا تو درمیان میں ہم نے شمالی پنجاب کو ریلیف دیا ہے میں نے کہا کہ امیر محترم یہ شمالی پنجاب وہ ہے جہاں اسلام آباد ہے جہاں پاکستان کی دولت کو لوٹنے والے بڑی توندوں والے ان کے خلاف پاکری مارکہ انشاءاللہ ہم اسلام آباد کے اندر لڑیں گے ان اکمرانوں کو بتائیں گے کہ پاکستان کے عوام جناب سراج اللہ کی قیادت میں بیدار ہو چکے ہیں وہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے ایسے لیڈروں کو جو غریبوں کا لہو پیتے ہیں ہم نہیں مانتے ایسے حاکموں کو جو میروں کے لیے جیتے ہیں ہم نہیں مانتے اس عدالت کو جو دولت کے دماغے سے کھلے ہم نہیں مانتے اس قانون کو جو سونے کے خالوں کے اندر کھلے آج اسلامی جیمی طلبہ کے ناظم نے جمعیت طلبہ عربیہ کے ناظم نے منتظم نے آج امیر جواد سے یہ بات کہی ہے کہ جناب سراج اللہ صاحب آپ کال دے میرے بھائیوں آج پاکستان اپنی تاریخ کے اس مشکل نازک اور کٹھن طور سے گزر رہا ہے اگر پاکستان کے عوام بیدار نہ ہوئے انہوں نے اپنی قیادت کے پیچھے کھڑے ہو کر انہوں کمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کی اور ان کی پیٹوں کے اندر جو دولتیں جنہوں نے چھینی ہے جو چارٹر تیاروں کے ذریعے پنجاب کے سابق وزیر آلہ کے بیٹے لے کر سپین گئے تھے ہم ایک ایک پائی کا ان سے حساب لیں گے اور مجھے شاعر کہتا ہے کہ ظالمان دے ظلم دے مہا لٹا دیو ظالمان دے ظلم دے مہا لٹا دیو قوم دے بپاریاں دا مل پا دیو کجھ تے غیرتان دا رنگ ہنوہا دیو نئی تے بھارو ماند خون رنگ ہوئے گی میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں میاں نواز شریف صاحب سنو میاں شعباد سنو مریم نواز سنو عاصف درداری سنو بلاول درداری سنو پرویز علائی سنو چودری شجاعت سنے ایم کی ایم سنے یہ پی ڈی ایم یہ چوچو کا مربع تھا علی بابا اور چالیس چوروں کا ٹولہ تھا آج ہم سراج الحق صاحب کی قیادت میں زندہ دلانے لہور آپ کو گواہ بنا کر یہ بات کہتے ہیں کہ ہوئے گا ضرور اعتصاب ہوئے گا ہوئے گا ضرور اعتصاب ہوئے گا ساری لٹ ماردہ حساب ہوئے گا نئی تے فیر خونین کلاب ہوئے گا ظالمانگلہی زمین تنگ ہوئے گی اور لک لکا کے نہیں بڑی دبنگ ہوئے گی اٹھانتے ہو گئی یہ ظلم دی اخیر ملک تے لٹے رہے آن دی بڑھ گئی جگیر قوم چھوڑ ڈاکو آن دی ہو گئی اسی جگو نہیں تے صرف حقوق ننگ ہوئے گی ہن کوئی مطالبہ نہ مانگ ہوئے گی اور آپ نے جواب دینے میرے ساتھ ظلم دے خلاف اٹھانتے اوہ نہیں بابا نہیں آئیے دیکھ گورنر صاحب ایٹی وان کھا کے سوتے ہو اٹھانے مارکے ایسے نہیں جھانگے ایسے تھوڑی مرد مومن مرد حق دیکھ لیں میں شمالی پنجاب سے آیا ہوں کہ سوری صاحب میرے بڑے بھائی ہیں آپ کی آواز یہاں سے مہدارے کے اسلام آبار اپنڈی پر جانا چاہتا ہوں مرد مومن مرد حق مرد مومن مرد حق پاکستان کا مطلب کیا تیرا میرا رشتہ کیا سراج الحق سے رشتہ کیا کشمینیوں سے رشتہ کیا اس زندگی کی قیمت کیا زلم کے نگر میں کرا دو منا دی ستم کے نگر میں کرا دو منا دی لو ہم نے چراہے میں تربت سجا دی ہم نے کل بھی کہا تھا آج بھی کہتے ہیں لو ہم نے چراہے میں تربت سجا دی زراج سوچ کر ہم سے نظریں ملانا مروت کی عادت ہے ہم نے بھلا دی جس زبان کے اندر بات کرو گے تم کو اسی زبان کے اندر للکاریں گے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں پاکستان کے مانچسٹر فیصل آباد شہر کے امیر پروفیسر محبوب الزمان بچ صاحب کو کہ وہ آئیں اور شہر فیصل آباد کی نمائنگی کریں ہم اسد منلور برد صاحب سیکٹری جرنل اسلامی کلائرز موومنٹ پاکستان اپنے ساتھیوں سمیت یہاں پہ تشریف لائے ہیں ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں مہترم جنابِ سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ محمد عدریج صاحب امیر صوبہ محمد جعوید قصوری صاحب دیگر قائدین جماعت انتہائی مہترم بزرگو دوستو بھائیو نوجوانو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا یہ دھرنا تحت نگاہ لوگی لوگ تحت نگاہ پرچم ہی پرچم جماعت اسلامی کے ہلاتے ہوئے ہاتھوں کے کے ساتھ دور تک پرچم نظر آ رہے ہیں میں اس پر اس پروگرام میں آنے والے تمام لوگوں کو جو بچے ہیں بھوڑے ہیں جوان ہیں ان سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ دھرنا کہ جو ایک سیڑھی ہے ایک قدم ہے جس کا آغاز اگست کے اندر ایک مہم کی صورت میں جماعت اسلامی نے کیا اور پھر جگہ جگہ شہروں کے اندر دھرنے دیئے گئے جگہ جگہ مہگائی کے خلاف مارچ کیے گئے جگہ جگہ عوام کی بیداری کا عمل شروع کیا گیا عوام کو جھوڑا گیا مزدوروں کو پکارا گیا کسانوں کو پکارا گیا عورتوں کو پکارا گیا بچوں کو پکارا گیا کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو ایک لمبی جنگ لڑنی ہے ایک جدو جہت کرنی ہے ہمارے ساتھ چلو اس لیے کہ ظالم بڑے مکروح چیروں کے ساتھ اس پاکستان کو لوٹتے رہے ہیں اور آنے بارے بھی پاکستان کو لوٹنے کا پروگرام بنا کر آ رہے ہیں ان کے خلاف ہم نے میدان میں نکلنا ہے جو بجلی کے بلوں کے اندر اتنا اضافہ اور جو مہنگائی کے اندر اتنا اضافہ کر چکے ہیں کہ ایک عام آدمی کے بس کی بات یہ نہیں رہی کہ وہ بجلی کا بل ادھا کر سکے وہ آٹے کے ایک تھیلے کو خریج سکے وہ چینی کی دو کلو کے لیے وہ میدان میں جا کر وہ دو کلو کے لیے وہ دکان کے اوپر جا سکے حقیقت جو یہ ہے کہ غریب کا جینہ دوبھر کر دیا گیا ان لوگوں نے ان لٹورہ نے ہمارے جسم سے خون کا آخری کترہ تک نچوڑ لیا ہے ہمارے جسموں پر ہماری ہڈیوں پر عشرت قدر تعمیر کیے ہیں محلات تعمیر کیے ہیں جو کلے عام ائر کنڈیشن چلا کر ائر کنڈیشن میں بیٹھتے ہیں بند کمروں میں تو ائر کنڈیشن چلتے ہی چلتے ہیں وہ کلے عام لانگ کی اندر ایسی چلا کر اور دوسری طرف میری ماں اور بہن کو پنکھا بھی نصیب نہیں ہوتا ایسے وقت میں سراج الحق کی قیادت میں جماعت اسلامی نکلی ہے لوگوں کو اٹھانے کے لیے لوگوں کو جھجونڈنے کے لیے لوگوں کو میدان عمل میں لانے کے لیے ایک لمبی جنگ کا آغاز کرنے کے لیے یہ دھرنا اسی جنگ کا پیش خیمہ ہے یہ دھرنا اسی کا ایک سٹیپ ہے انشاءاللہ تعالیٰ میدان میں نکلیں گے میدان میں نکل کر اسلام آباد کی کال پڑے گی تو تب بھی جائیں گے کسی اور جگہ بھی کال ہوگی تو تب بھی جائیں گے آپ سب اس کے لیے تیار ہیں میں صرف چند اشار کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جو کسی نے کہا آنے والے الیکشن جو جنوری میں ہیں ایک ایک پر تک ہم نے پہنچنا ہے ایک ایک دروازے پر دستک دینی ہے اور ووٹ کے لیے لوگوں کو تیار کرنا ہے میں نے بھی ووٹ دینا ہے ترازو کے اوپر مور لگانی ہے اور وہ کسی شاعر نے کہا تم ایسے رہبر کو ووٹ دینا وطن کو جو مہتاب کر دے اداس چہرے گلاب کر دے جو ظلمتوں کا نظام بدلے جو روشنی بے حساب کر دے تم ایسے رہبر کو ووٹ دینا وطن جو میرا نحال کر دے جو ہجر موسم بسال کر دے جو خوشبوہ کی نبید بن کر گلاب موسم بحال کر دے تم ایسے رہبر کو ووٹ دینا تم ایسے رہبر کو ووٹ دینا جو دل کا موسم سہانہ کر دے وطن سے غربت روانہ کر دے جو آس تینوں کے سامپ مارے جو حبم دھما کے فسانہ کر دے تم ایسے رہبر کو ووٹ دینا جو دست قاتل کو کات ڈالے جو دی فروشوں کا دم نکالے جو دی فروشوں کا دم نکالے جو ماں و بہنوں کا ہو محافظ جو بحشیوں کو لگان ڈالے تم ایسے رہبر کو ووٹ دینا انشاءاللہ تعالی ہمارا رہبر سراج الحق ہے اور اس کے ساتھ شانہ بشانہ چل کر ترازو پر مور لگائیں گے ترازو کو اس پاکستان میں کامیاب کریں گے آنے والا وقت جماعت اسلامی کا ہے آنے والا وقت میرا آپ کا ہے آنے والا وقت سراج الحق کا ہے باہدان ہمارے کا زیادہ مائیوسی ہر اکسان میں ہے تبدیلی گر ارمان تیز ہو تیز ہو جد و جہد تیز ہو میں نعرہ لگا ہوں گا آپ نے ہاتھوں کو گلند کرنا ہے آپ نے کہنا ہے بڑے چلو بڑے چلو فتح کی سمت متحد اپنی شہادت والی انگلی کو کھڑا کریں فتح کی سمت متحد اے غازیو مجاہدو نبی کی آرزو ہوتم عظیم جستجو ہوتم خدا تمہارے ساتھ ہے میں دعوت خطاب دوں گا امیرِ صوبہ جنابِ جعوید کسوری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم قائدِ محترم جنابِ سرالِ حق صاحب جنابِ امیرِ عظیم صاحب جنابِ حافظ محمد عدریز صاحب ڈاکٹر تارک سلیم صاحب اور ڈیپٹی سیکٹری جنرل جناب عظر اقبال حسن صاحب دیگر قائدینِ محترم اور تاہدِ نگاہ راہِ حق کے ساتھیوں میرے دوستوں اور بھائیوں پہلی بات کہ جس مشن کے لیے آئے ہیں وہ مشن ظلم کے راج کا خاتمہ ہے اور اس ظلم کے راج کے خاتمے کے لیے اللہ کے راستے میں جد و جہود کرنا یہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی مبارک سنت ہے اس لیے آپ جتنے لوگ ہیں آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں اور اس راستے میں اللہ تبارک وطالعہ کا اس کی رضا اور اس کا عجر ہر قدم کے اوپر شانہ بشانہ ہے میرے دوستوں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ پنجاب بدل رہا ہے پنجاب بیدار ہو رہا ہے پنجاب کھڑا ہو رہا ہے میرے دوستوں امیرے جماعت گلشتار سے میں گلشتار سے میں مطلب امیرے جماعت صاحبال تشریف لے گئے وہاں انسانوں انسانوں کا جمع غفیر امڈ آیا امیرے جماعت گوجرہ تشریف لے گئے وہاں پہ انسانوں کا ایک بڑا مجمع کٹھا ہوا امیرے جماعت جھنگ تشریف لے گئے یہاں امیرے زلہ جھنگ فرید مگھیانہ موجود ہیں جھنگ کی تاریخ کا عظیم و شان جلسہ امیرے جماعت ہافظہ باد تشریف لے گئے جو اپنیس بطن چھوٹا زلہ ہے لیکن ہافظہ باد میں بھی تاحد نگاہ مجمع امیرے جماعت اکارا تشریف لے گئے امیرے جماعت گجنہ والا تشریف لے گئے اور ابھی پچھلے ہفتے امیرے جماعت جنوبی پنجاب میں تھے رحیم یار خان میں لئیہ میں اس سے پہلے راولپنڈی میں تھے گجرات میں تھے پنجاب بدل رہا ہے پنجاب بدل رہا ہے اور وعدہ کیجئے کہ پنجاب کو چوروں سے ڈاکووں سے لڈیروں سے مغرب کے غلاموں سے اور لندن میں بیٹھے ہوئے اپنی باری کے انتظار کرنے والوں سے پنجاب کو نجاب دلائیں گے انشاءاللہ نجاب دلاؤ گے سنیے سنیے میرے دوستو لیکشن کمیشن نے اکیس جنوری کو انتخابات کا اعلان کیا ہے امیر جماعت ایک تحریک لے کے چل رہے ہیں یہ تحریک جماعت اسلامی کے مفاد کی نہیں سراد الحق کی ذات کی نہیں میرے دوستو باقی پارٹیوں کا حال تو یہ ہے کسی کو اپنے مقدمات کی پریشانی کسی کو اپنے اپنے شہدادوں اور شہدادوں کی پریشانی لیکن سراد الحق کی جنگ نہ ذات کے لیے ہے نہ اپنی اولاد کے لیے ہے سراد الحق کی جنگ پچیس کروڑ میرے دوستو ڈیڑھ کروڑ اہل لاہور کے لیے بارہ کروڑ اہل منجاب کے لیے پچیس کروڑ پاکستانیوں کے لیے ہے اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ایک یہ جنگ جاری ہے یہ جنگ آئے سے نہیں یہ دو ہزار اٹھارہ سے جاری ہے جاری ہے مراحل ہیں ہم اگلے مرنے میں داخل ہو رہے ہیں سراد الحق اگر اگر سراد الحق نے ملکیل ہرطال کی پیہ جام ہرطال کی کال دی تو ہرطال کروڑے کروڑے اگر انہوں نے کہا اسلام آباد ان چوروں کا گھراؤ کرنا ہے تو گھراؤ کرنے کے لیے آگے بڑھوڑے آگے بڑھوڑے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نکلوڑے چلوڑے میرے دوستو لیکن اگر اسی جدو جہود میں اکیس اکیس جنوری آتا ہے اکیس جنوری یوم انتخاب جب الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا ہے تو پھر میرے ساتھ بادا کی دیئے ہم نے شیر کو دیکھ لیا اور شیر کی دھار کو بھی دیکھ لیا ہم نے تیر کو دیکھ لیا اور تیر کی تیر کے استحصال کو شنبر کراچی میں بھی دیکھ لیا اور ہم نے تبدیلی کے نام پہ فراد اور گھوکے کو بھی دیکھ لیا پھر وعدہ کی دیئے وعدہ کی دیئے اکیس جنوری کو اکیس جنوری کو اب یہ جنگ ہوگی تو ترازو کر یہ ہوگی انشاءاللہ ترازو کر یہ ہوگی یہ وعدہ کرو کہ جس پولنگ سٹیشن سے آپ کا تعلق ہے جہاں کے آپ رہنے والے ہیں جہاں کے آپ رہنے والے ہیں یہ وعدہ کریں کہ ووٹ آگ کا ووٹ آپ کے گھر والوں کا ووٹ اپنی برادری کا میرے دوستوں ووٹ اپنے عزیز و اکارب کا ووٹ اپنے دوست و احباب کا یہ ووٹ اکٹھا کریں گے کس کے خلاف اکٹھا کریں گے سرودی نظام کے لنبرداروں کے خلاف اکٹھا کریں گے آئی ایم ایف کے غلاموں کے خلاف اکٹھا کریں گے میری قوم کو لوٹنے والوں کے خلاف اکٹھا کریں گے میرے دوستوں غریب کے موں سے نوالا چھیننے والوں کے خلاف ایک اٹھا کریں گے میری قوم کو بھکاری بنانے والوں کے خلاف کریں گے کسی کا نام زرداری ہو کسی کا نام شریف ہو یا کسی کا کوئی اور نام ہو اب ایک ہی راستہ ہے ووٹ کس کا ہے آپ بولیں گے میں نہیں بولوں گا ووٹ کس کا ہوگا ووٹ کس کا ہوگا آخر تک بولیے اور اپنی ہاتھ آفدہ آپ کو بلند کیجئے وعدہ کیجئے کہ بولٹ کس کا ہوگا ترازو کا ہوگا اور میرے دوستوں یہ بھی عہد کریں کہ انشاءاللہ جو پولنگ سٹیشن ہاتھ کا ہوگا وہاں سے کون جیتے گا میں پھر کہیں کون جیتے گا کون جیتے گا ترازو جیتے گا اور سنیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں انہوں نے لوٹنا تھا یہ لوٹ چکے میں کل بھی کہہ رہا تھا دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ اعلان کیجئے کہ اب ہمیں لندن والی قیادت ہے ہاتھ اٹھا کے بتائیں ہمیں لندن والے چور ہمیں لندن والے بدماش ہمیں لندن والا قبضہ وافیہ نہیں چاہے پنجاب بدل رہا ہے پنجاب بدار ہو رہا ہے پنجاب کھڑا ہو رہا ہے اور تہیہ کی دیئے تہیہ کی دیئے کہ یہ جنگ جاری ہے اور یہ لکشن کے دن تک اس جنگ کو لڑیں گے انشاءاللہ اس جنگ کو چیتیں گے انشاءاللہ اور اس جنگ میں فتح کس کی ہوگی آپ انہیں کس کی فتح ہوگی کس کی فتح ہوگی حق کی فتح ہوگی حق کی فتح ہوگی جان لیجئے ہم جس آقا کریم علیہ السلام کے امتی ہیں ان کا پیغام ہے اپنے امتیوں کے لیے ہم سب کے لیے پیغام ہے وہ پیغام کیا ہے میری امت کے لوگوں ممشا ما ظالم جو تم میں سے کسی ظالم کا ساتھی بنا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں ہم ظالم کے ساتھی ہم ظالم کے ساتھی نہیں ہے ممشا ما ظالم لیقویہو وہو یالم ونہو ظالم فقد خردہ من الاسلام جو ظلم کا ساتھی بنا جو ظالم کا ظالم کی تائید کرتا رہا جو سود خوروں کا ساتھ دیتا رہا جو کون کو لوٹنے والوں کو مضبوط کرتا رہا اس کا پھر میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے آئے وعدہ کی دیئے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ ہم ظلم کے ساتھی ہاتھ اٹھا کے بتائیں ظلم کے ساتھی جنڈے لہرہ کے بتائیں ظلم کے ساتھی نہیں ہے ہم کس کے ساتھی ہیں کس کے ساتھی ہیں ہم ہاتھ کے ساتھی ہیں ہم کس کے ساتھی ہیں ہاتھ کے ساتھی ہیں اس لیے یہ نار بھلنگ کیجئے اس کو مشن بنائے اس کو طاقت بنائے کہ ظالموں سے اقتدار اور آپ نے کہنا ہے چھین لو چھین لو ظالموں سے اقتدار ظالموں سے اقتدار ظالموں سے اقتدار آئے میں دوستو آج دھرنے کا دوسرا دن ہے دوسرا دن ہے یہ کل زیادین انساری صاحب نے ٹھیک کہا تھا ان حکمرانوں کو فکس میچ کھیلنے کی عادت ہے فکس میچ کھلتے ہیں ان کا خیال تھا جماعت اسلامی جماعت اسلامی گورنر ہاؤس نہیں پہنچے گی کل امیرِ جماعت نے کہا ہم یہاں پہنچے ہیں اگر فیصلہ کرے تو اندر بھی پہنچ سکتے ہیں اندر بھی پہنچ سکتے ہیں اس لیے اس لیے کہ یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے ہم قانون کی پبندی کر رہے ہیں ہم قانون کی سبان میں بات کر رہے ہیں ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں تم پاکستان کے ساتھ غداری کر رہے ہو تم غریب کو لوٹ رہے ہو تم غریب کے موں سے نوالا چھین رہے ہو تم میرے بلوک کو تو میری قوم کی تباہی کے ذمہ دار ہو اس لیے اب ان کا گرے بان ہوگا ہاتھ ان کا ہوگا نہیں ان کا گرے بان ہوگا ہاتھ ان کا ہوگا ان کا بنا کے بتائیں کن کا ہاتھ ہوگا کن کا ہاتھ ہوگا ہمارا ہاتھ ہوگا آج دوسرا دن ہے ہم یہ جماعت ابھی فرما رہے تھے کہ کل تیسرا دن ہے اہلِ لہور میں نکلنا ہے اور انشاءاللہ گجرہ وارہ دویر بھی تیانیاں کر کے پہنچ رہا ہے آپ کی جگہ تنگ پڑ جائے گی میں نے کہا تھی یہ انشاءاللہ زیاؤدین انساری صاحب اور خالق برد صاحب اور ان کی پوری ٹیم انترامات میں بسط بھی کلائے گی انشاءاللہ جگہ کی قلت نہیں ہونے دیں گے ایک لمحے کے لیے اگر کوئی لائٹیں کے ساتھی موجود ہیں تو ایک لمحے کے لیے لائٹیں کو بند کیجئے یہ جو سائٹوں پہ لائٹیں ہیں انہیں اگر آف کر دیں اور آپ اپنے موبائل کی لائٹوں کو آن کریں اپنے موبائل کی لائٹس کو آن کیجئے لائٹیں جل چکی ہیں ترانہ جلائے ترانہ ساتھ جلائے تاہت دے نگاہ تاہت دے نگاہ مجمع ہے لائٹیں چلی ہوئی ہیں پرچم نیچے کر لیجئے پرچم نیچے کر لیجئے پرچم نیچے کر لیجئے لائٹ نظر آئے تاہت دے نگاہ مجمع اللہ کی قبریائی کو بلان کریں نعرہ تکبیر ب دے نگاہ مجمع نگاہ موسیقی اب میں دعوتِ خطاب دے رہا ہوں سیکرٹی جنرل جماعتِ اسلامی پاکستان تبندہ نام روایتوں کا امین ایک منٹ دو حضرت محترم یہ محمد عاشق یہ محمد عاشق سا میرے ساتھ کھڑے ہیں یہ لاہور کے علاقہ کانہ پر رہنے والے ہیں اور پچھلے ہفتے ان کی بیٹی کامل نامی بیٹی کو گنڈے آئے ان گنڈوں نے بیٹی کو گواہ کیا اور اس کے ساتھ جسمانی تشدد کیا اور پھر اس بیٹی کو قتل کر دیا گیا یہ ہمارا بھائی فریاد کر رہا ہے اور ابھی تک ابھی تک پنجاب کی انتظامیاں ان کی فریاد نہیں سن رہی ہمارا ہماری ڈیمانڈ ہے اس موقع پہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ حکمرانوں اور پولیس انتظامیاں سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ پروٹوکول دینے کی بجائے اس کامل بیٹی کے قاتلوں کو پکڑو ان درندوں کو پکڑو آپ ہاتھ اٹھا کے کہیں کہ انہیں گرفتار کرو یہاں پہ جبران بٹسا موجود ہیں انہوں نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ بیٹی کے قاتلوں اور درندوں کو گرستار کروانے کے لیے جی آئی ایو دھا ہور میدان کے اندر نکلے گئی انشاءاللہ جب نمال کے اندر نمائے گئی انگیہ جوان بلکہ آیا یارو تبدیری دا جو کر موجا پیل جانگا اے بی آئی نحمدہو ونسلی علی رسول کریم آوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قائد محترم جناب سراجالحق صاحب قائدین جماعت اسلامی عزیز بھائی اور دوستو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج دھرنے کے دوسرے دن پاکستان کے عوام جماعت اسلامی کی اپیل پر اور زیادہ یہاں پرا نکلے ہیں دھرنے کی رونک بڑھتی چلی جا رہی ہے آج آپ کے دلوں کو گرمانے والے بھی مقررین کی تعداد بھی بڑھ چکی ہے مجھے یہ امید ہے کہ جس طرح سے رب کی رحمت بھی تھنڈی آواؤں کی صورت میں اس دھرنے کو شاداب کر رہی ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ رحمتیں اور برکتیں پورے پاکستان میں پھیل جائیں گے کل میرا اور آپ کا انتہان ہے پورے لاہور شہر کو ہم نے اکٹھا کر کے یہاں لے کر آنا ہے لاؤ گے انشاءاللہ آپ جتنے لوگ لائیں گے جناب سراج الحق صاحب اتنا ہی زوردار اعلان کریں گے وقت بدل رہا ہے پاکستان میں صرف پنجاب کے عوام ہی نہیں کی گوادور سے تورخم تک پورے ملک کے عوام جاگ اتھے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک حکومت جاتی ہے تو آنے والی حکومتیں اس سے زیادہ بدحال کر جاتی ہیں لوگ پچھلی حکومتوں کو یاد کرتے ہیں یہ ساری حکومتیں ناکام کیوں ہوتی ہیں چاہے پیپلز پارٹی ہو مسلم لیگ ہو پی ٹی آئی ہو یا پی ڈی ایم یہ صرف نام ہے یہ بیکنگ ہے پروڈکٹ ایک ہی ہے اور پروڈکٹ کیا ہے سرمایہ دار دور ہٹو سرمایہ دارو پاکستان مہارا ہے پروڈکٹ کیا ہے جاگیردار دور ہٹو جرگیردارو پرادک کیا ہے مافیا امریکہ کے یار آئی ایم ایف کے گماشتے اور ان کے ایجنٹ جنہوں نے پاکستانی عوام کے بالو بر بالو پر نوچ لیے ہیں وہ جو پارٹیوں کے حکمران تھے ان کو تو شوق ہوتا تھا مہینے میں بار بار کوئی امریکہ جاتا تھا کوئی چین جاتا تھا کوئی یارپ جاتا تھا وہ تو چلو جو تماشا کرتے تھے نگران اس سے آگے بڑھ گئے نگران وزیراعظم امریکہ پہنچ گئے اور نگران وزیراعظم امریکہ چین پہنچ گئے پاکستان کے عوام کو بدحالی کا شکار کر رہے ایک ایک دورے پہ جو لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں جس کا نتیجہ پھر روپیہ پیچھے جاتا ہے اور ڈالر آسمانوں پر پہنچتا اس قوم کو سراب دکھاتے ہیں نارے دیتے ہیں کرد اتارو ملک شمارو اور جب لوگ اپنے جیبوں سے نکال نکال کر پیسے جمع کرواتے ہیں تو حکومت ختم ہونے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ کرد ختم نہیں ہوئے کرد کئی گناہ آگے بڑھا دیئے گی سراب دکھایا جاتا ہے کہ پاکستان کی سڑکوں کو پیرس بنا دیں گے لندن لندن کی ترقی کا میار یہاں پر پیدا کر دیں گے خود لندن جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور نارے لگاتے ہیں ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت اس وقت ملے گی جب ووٹر کو عزت کی روٹی دو گے اور جب تک ووٹر کو عزت کی روٹی نہیں ملے گی اس وقت تک پاکستان میں جمہوریت مجبوط نہیں ہو سکے ووٹر کو عزت کی روٹی اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے جو آج بھی اس ملک میں خدمت خلق کا وہ کام کر رہی ہے کہ جو حکومتی ادارے ہیں جو ہکمرانوں کے تعلیمی ادارے ہیں جہاں پر تعلیم کے لیے جب لوگ پہنچتے ہیں ہمارے بھائی نے آپ کے سامنے تعلیم اداروں کی صورتحال بیان کی شہر میں جا کر پڑھنے والے بھول گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا اور وہ پھر تعلیم حاصل کر سکے اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد نوکریہ نہیں ہے یہ جماعتی اسلامی غلالی کا نیٹورک ہو یا جماعت کے اور ادارے ہوں لاکھوں لوگ بچے ان تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہسپتال بلڈ بینک خدمت کے ادارے آپ کے سہلابوں میں لوگوں کی مدد اگر یہ کام اپنی مدد آپ کے تحت ہم کرتے ہیں اور کر رہے ہیں تو یقین جانئے کہ جب کون کے خزانے سراج الحق کے ہاتھ میں آ جائیں گے تو اس ملک کے مسائل ختم ہو کر رہ جائیں گے اور یہ ملک ترقی آفتہ بھی ہوگا خوشحال بھی ہوگا کرنا کیا ہے اس ملک کو ان حکمرانوں سے بچانا ہے جب حکومت میں آتے ہیں تو وہ بے حسی کے کفن اوڑ کر بے غیرتی کی قبروں میں دفن ہو جاتے ہیں اور اٹھتے اس وقت ہیں کہ جب انہوں نے امریکہ لندن اور چین جانا ہو کانوں پر جھو نہیں ریکھتے ہم بجلی کے لیے جد جہد کرتے ہیں انہوں نے پیٹرول بڑھا دیا آپ پیٹرول کے لیے جد جہد کر رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں گیس بڑھائیں گے قوم کو چونہ لگائیں گے یاد رکھئے اب آپ کی باری ہے اٹھئے اور ان جاگیرداروں رشاگیروں امریکہ کے یاروں کو چونہ لگانے کے لیے تیار ہو جائیں گے ایسا چونہ لگائیں کہ پھر یہ پاکستان کی طرف دیکھ نہ سکیں میرے بھائی اور دوستو یہ ایک اہم وقت ہے انتخابات کا زمانہ آن پڑا ہے اب آپ نے محنت کرنی ہے جماعت اسلامی کے پیغام کو گھر گھر پہنچانا ہے آگے بڑھنا ہے جد جہد تیز کرنا ہے تیز کرو تیز کرو امیرے جماعت اسلامی کے خطاب سے پہلے آپ کے جذبات کی ترجمانی کرنے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں حافظ محمد لائک صاحب سے کہ وہ آئیں اور آپ کے ترجمان بن کر اشعار کی شکل کے اندر آپ کے جذبات کو گرمائیں جناب حافظ لائک صاحب ایلیکشن کی ڈیٹ کا اعلان ہو چکا ہے اکیس جنوری دو ہزار چوبیس انشاءاللہ ترازو کی جیت کا نشان ہوگا اور دن ہوگا اور جماعت اسلامی کی ساری پیادت یہاں موجود ہے تو آپ میرے ساتھ ملکے پڑھیں گے اس قوم کا پیسہ خاک کر اے محل بنانے والوں سنو اے میری سہنی دھرتی کے دامن کو جلانے والوں سنو اب سوچ عوامی بدلی ہے ہر دل سے صدا یہ نکلی ہے اس بات رازو جیتے گا اس بات رازو جیتے گا گلشن میں بہاریں آئیں گی اور دور خیزان کا بیٹے گا کب تک یہ سیاسی بازیگر لوٹیں گے ہمیں زخمائیں گے حالات ہمیں سے بدلیں گے تبدیلی ہم ہی لائیں گے اس بات رازو جیتے گا ہر بات رازو جیتے گا دل میرا مجھ سے کہتا ہے اب صبح روشن آئے گی دل میرا مجھ سے کہتا ہے اب صبح روشن آئے گی ہر سمت وجالہ پھیلے گا گل رنگ فضا ہو جائے گی اب نارت تک پہ انقلاب 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 یہ تیز چگبہ گائے گا نورِ اللہ اللہ سے یہ تیز چگبہ گائے گا نورِ اللہ اللہ سے کفر تلمیلہ لائے گا نورِ لائے لا سے یہ تیز چند بگائے گا نورِ لائے لا سے تیز ہو تیز ہو تیز ہو تیز ہو گلیوں اور بزاروں میں جدو جو ہوتیز ہو تعلیمی اداروں میں جدو جو ہوتیز ہو چوکوں میں چوراہوں میں جدو جو ہوتیز ہو تیز ہو تیز ہو دل میرا مجھ سے کہتا ہے اب صبحِ روشن آئے گی ہر سمت اجالہ بھیلے گا گلرنگ فضا ہو جائے گی اب ظلمت راج نہ آئے گا خوشحال وطن ہو جائے گا اس بار ترازو جیتے گا اس بار ترازو جیتے گا کب تک یہ سیاسی بازی گر لوٹیں گے ہمیں زخمائیں گے حالات ہمیں سے بدلیں گے تبدیلی ہم ہی دائیں گے اس بار ترازو جیتے گا اور پاکیزہ سیاست لائے ہیں بے باق قیادت لائے ہیں ہم قوم میں نہوں گرمانے کو ایمان کی حرارت لائے ہیں اب قوم کی غیرت جاگے گی اور فوجِ باطل بھاگے گی ہر اٹھا گے اس بار ترازو جیتے گا اس بار ترازو جیتے گا ہر باہر ترازو جیتے گا اور دو شار پنجابی کا جو ترانہ ہمارا تھیل سونگ ہے آپ نے بھی ان کے پڑھنا ہے ان کوئی مطالبہ نہ منگ ہوئے گی ظلم دے خلاف ہمتے جنگ ہوئے گی ان کوئی مطالبہ نہ منگ ہوئے گی اٹھو ہمتے ہو گئی یہ ظلم دے اخیر ملک تے لٹے رے آنڈی بن گئی جگیر قوم چور ڈاکو ماندی ہو گئی اسیر جادو نہیں تے صرف پکھ ننگ ہوئے گی ان کوئی مطالبہ نہ منگ ہوئے گی اور ظلم دے ظلم دے محل لٹا دے او جس ظلمت کے جو محل ہیں انشاءاللہ گرائیں گے ظلم آدے ظلم دے محل لٹا دے او قوم دے بپاریاں دا مل پا دے او قوم دے بپاریاں دا مل پا دے او کجھتے غیر تاندہ رنگ ہن وخا دے او نہیں تے حرب منگ خون رنگ ہوئے گی ان کوئی مطالبہ نہ منگ ہوئے گی زندگی دے ہاسے آنے مکھ موڑے آ سارے دیں زندگی دے ہاسے آنے مکھ موڑے آ زندگی دے ہاسے آنے مکھ موڑے آ بجنی دے بلان ساڈا لکھ توڑے آ آٹا چینی دال بھی نہ ککھ چھوڑے آ جند جان مردے آ دے منگ ہوئے گی ان کوئی مطالبہ نہ منگ ہوئے گی ترازو لے کے آیا جماعت دا امیر ترازو لے کے آیا جماعت دا امیر سچ دا امین ہے تے آج زی اخیر نیندروں جگان آیا قوم دا زمیر نیندروں جگان آیا قوم دا زمیر رب کو نو ڈر دا اے رب دا فقیر نسرت و تائید عید سنگ ہوئے گی ان کوئی مطالبہ نہ منگ ہوئے گی ان کوئی مطالبہ نہ منگ ہوئے گی ظلم دے خلاب ہوں تے جنگ ہوئے گی اور ہوئے گا ضرور احتساب ہوئے گا ساری لٹ ماردہ حساب ہوئے گا ان کوئی مطالبہ نہ منگ ہوئے گی ان کوئی مطالبہ نہ منگ ہوئے گی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں آپ سب کو انتظار ہے نا انتظار ہے کس کا محترمیر جماعت کے خطاب سے پہلے کل دھرنے کا آخری دن ہے اور پہنچیں گے نا انشاءاللہ پہنچیں گے نا اہلِ لاہور بھی ہوں گے اہلِ گجرہ والا بھی آئیں گے اور آپ میں سے بھی جو جو پہنچ سکتا ہے پہنچے گا نا انشاءاللہ پہنچیں گے اور اگلی بات کل امیرِ جماعت یہاں سے یہاں سے اعلان کریں گے وہ اعلان کل ہوگا وہ اعلان کل ہوگا میں دعوتِ خطاب دے رہا ہوں دعوتِ خطاب دے رہا ہوں پاکستان کی اس قائد کو جس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر آئین کی دفعہ بات سٹھ اور ترے سٹھ لاغوں کریں تو جماعتِ اسلامی اور سراج الحق کے سوا کوئی نہیں بچے گا کوئی نہیں بچے گا دعوتِ خطاب دے رہا ہوں اس لیڈر کو جس کی جنگ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے یہاں کوئی بلاور کے لیے کوئی مریم کے لیے کوئی حمزہ کے لیے سراج الحق کی لڑائی پچیس کروڑ پاکستانی عوام کے لیے عوام کے لیے اس لیے دعوتِ خطاب دے رہا ہوں جو نوجوانوں کے ساتھ اس قائد کو کل یہاں دھرنا تھا کل دھرنا تھا وہ رات یہاں لیٹ فارغ ہوئے نمازِ فجر انہوں نے منصورہ میں عطا کی اور ٹھیک آٹھ پجے وہ یہاں جنہوں نے رات گزاری تھی جنہوں نے رات یہاں گزاری اپنے صبح آٹھ پجے ان کارگنان کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا ناشتہ کر رہا تھا اے ایسے لیڈر کو کیا کہتے ہیں ایسے لیڈر کو کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں میرے دوستوں اب ہمیں چور نہیں چاہیے ہمیں چور نہیں چاہیے ہمیں لکیرے نہیں چاہیے ہمیں کون چاہیے میں نعرہ لگوا رہا ہوں نام میں نہیں لوں گا نام آپ لیں گے کون چاہیے مرد مومن مرد حق مرد مومن مرد حق کھڑے ہو کے جواب دیجئے مرد مومن مرد حق ہمیں کون چاہیے مرد مومن مرد حق مرد مومن مرد حق صراج الحق قدم بڑھوا صراج الحق قدم بڑھوا صراج الحق قدم بڑھوا اور میترانا